السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ ذی حضانا لہذا وما کننا للاحت دیل اولا ان حضان اللہ آج جس چیز پر میں اللہ کے فضل و کرم سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رب العالمین اپنے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے لوگوں کو سمجھتے ہیں اور رب العالمین کی طرف سے یہ بھی بہت بڑی اس اللہ کی بہترانی ہے اور اس کی رحمت ہے کہ وہ پکڑتا نہیں ہے اور ساری قوم کو یا قدم عذاب نہیں دیتے اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے عزماتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ سمجھاتے رہتے ہیں آج میں اس چیز پر گفتگو کروں گا کہ یہ جو کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس وائرس کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا کیا فوائد ملے دنیا نے نقصانات بہت زیادہ بیان کیے لیکن نظام اس کے آنے کے بعد بھی دنیا کا چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی ہے میری اللہ میری امت کو ساری کو عذاب کی لپیٹ میں نہ لینا اللہ رب العالمین نے ساری امت کو عذاب سے محفوظ کیا ہوا ہے ہاں عذاب آئیں گے لیکن وہ مختلف مقامات پر اور مختلف جگہوں پر جو کہ مختلف انداز سے یہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیں گے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ان عذاب کے آنے کے بعد اس کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے کیا فائدہ ہوا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا رب مل چکا ہے الحمدللہ دنیا کے اندر اب الحمدللہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو جھلانے کے لیے درپیل تھے آج ان کے سامنے الحمدللہ قرآن مجید کی تلافت ہو رہی ہے اور وہ قرآن کو بڑی باہور توجہ کے ساتھ سمار کر رہے ہیں اسی طرح جس جگہ سے یہ وائرس نکلا ہے اس ملک کا جو صدر ہے چائنا کا وہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ مسجد کے اندر چلے جو اور مسجدوں میں جا کر دیکھو کہ مسلمان جس طرح کرتے ہیں ہم ویسے کریں عبارت کریں اور یہ ایک ایسی چیز ہے اس وائرس نے ہمیں بہت چیزیں سمجھا دی کہ سب سے پہلے ہمیں توحیر سمجھا ہی ہے کہ ہمارا مالک ہمارا خالک ہمارا جا جا وہ ہی اس وائرس کو ختم کر سکتا ہے دنیا کے اندر اب ہر آدمی کی توجہ ہر بندے کی توجہ آسمان کی طرف ہے چہرہ آسمان کی طرف سے ہے اور بڑے بڑے بادشاہوں نے آج یہ بات کہہ دی ہے کہ زمینی مخلوق اس پر کنٹرول نہیں ڈال سکتی کوئی آسمانی مخلوق یا آسمان کا دیوتا ہی ہے جو اس کو تبدیل کر سکتا یا اس پر کنٹرول ڈال سکتا یہ کتنی بڑی بات اللہ بات نے سوچا رہی ہے ہاں اسی طرح توحید جس طرح ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا تعاف اور اللہ رب العالمین کی ذات کی سمجھ آئی اس وائرس کے آنے سے ہمیں یہ فائدہ اور اسی طرح اس کے ساتھ ہمیں اور بھی بہت زیادہ فوائر ملے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا شروع کر دیں گھر میں رہیں اور گھر میں رہتے ہوئے بچوں کی دیر بال شروع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو جب وہ سات سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم دو الحمدللہ اس کا یہ فیادہ ہوا کہ توجہ بچوں پر بڑھ گئے اور نماز کی دعوت بڑھ گی بچوں پر اور گھر رہتے ہوئے اپنی بچوں کی حفاظت خود باپ بھی کرنا شروع ہو گیا جیسے کہ پہلے والدہ کرتی تھی اسی طرح اس کے اور بھی ہمیں بہت زیادہ فوائر ملے ہیں کہ سب سے اہم اور بہترین فائدہ ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم اپنے جسم کی بہت زیادہ صفائی ہم نے کرنی شروع کر دیں اپنے جسم کو محفوظ کرنا شروع کر دیں مازک اپنے اوپر اپنے چہرے پر اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو دھونا اپنے چہرے کو بار بار دھونا اپنے چہرے کی صفائی اپنے ہاتھوں کی صفائی لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساسترہ رہنا اللہ کو پسند ہے اور اللہ پاک ہے اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صفائی نصف ایمان ہے آج الحمدللہ اس حدیث پر بھی عمل ہونا شروع ہو گیا اس کے کتنے فائدیں ملے اس کے اور بھی بہت زیادہ فائد ملے ہیں کہ جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے نہیں ملے آج ہم نے اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ بات سمجھ لی ہیں کہ بلکتے ہوئے بچوں کی آئیں روتی ہوئی مائیں جو کہ گھروں کے اندر بانتی بچہ نکلتا باہر تو ملتا نہیں بچی باہر نکلتی ملتی نہیں عزتیں ماں باپ کے سامنے بچوں کی دوچار کی جا رہی تھی بچیوں کو جناب ماں باپ کے سامنے ان کی اولادوں کو جناب کیا کیا جاتا ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا یہ لاک ڈاؤن کے اندر ہر چیز بند کر دی گئی کھانا بند کر دیا گیا جناب اس کے ساتھ ساتھ کوئی چیز باہر سے نہیں کشمیر کے اندر قریبی جا سکتی تھی نہ کوئی آدمی باہر نکل سکتا تھا ہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مددے کرنی تھی وہ اپنی عیاشیوں میں زندگی بسر کر رہے تھے اس کرونا وائرس نے آکے سمجھا دیا ڈرا دیا بتا دیا بھئی لذتوں کے اندر زندگی گزارنے والے آج سوچ تو بڑے بڑے گوٹلوں کے اندر جا کے کھانا کھاتا ہے نا ذرا دیکھ کشمیریوں کے لاک ڈاؤن کی طرف تو نے نہیں دیکھا آج تجھے محسوس ہوگا کرونا وائرس بتائے گا کہ لاک ڈاؤن کو کیا لاک ڈاؤن ہوتا کیا اس لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ میں کرونا وائرس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہمیں یہ ساری حالتیں پتہ چل گئے ان کی حالتوں کا ہمیں علم ہو گیا کہ ایسی حالت ہوتی ہے جب اس انسان کا پیر جو ہے نا یہ خالی ہو اور بھوک لگی ہو آن ہمیں ہی تو چیز کا پتہ چل گیا کرونا وائرس نے بتا دیا کہ مسلوم بندے کی مدد بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب تک یہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگا رہتا ہے ہاں کرونا وائرس نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کرونا وائرس کا بہت بڑا فائدہ ہوا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بیجا ہوا تھا وہ فائدہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دیا فون پر کار پر ہم نے کائلے کی اور ہم نے رابطے کیے جو جو رشتہ دار نرار تھے ان سے بھی رابطے کیے جو جو رشتہ دار اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم کو یاد کرتے تھے کہ ہمارا بائی کوئی بزنس مین بان چکا ہے کاروباری بان چکا ہے ہمیں بھول چکا ہے وہ بھی رشتہ دار ہمارے رابطے میں آگیا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العالمین اس وائرس سے اچھی چیزیں جو ہیں ان کو صحیح معنی میں لینے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے آخر تعوانہ الحمدللہ رب العالمین